ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ تیپ آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکھت تاری ہو گئی شام کے مورکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ اس خواب نے آپ کو بہت دڑپا دیا اور آپ بیتاب ہو کر فوراں مدینہ روانہ ہوئے مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقتص پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی عشق بار ہو گئے وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تہاشا چومنے لگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ازان فجر کی فرمایش کی بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے ازان دینی شروع کی لوگوں کی آدھ رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی آپ کا مزار دمشق میں ہے آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے آمین